کرکٹ ورلڈ کپ 2011 کی خوشیوں کے ساتھ دیت سالی ویورس وہی جذبہ وہی جنون وہی نئی امنگیں اور وہی ہم سب کی دعائیں ایک بار پھر 2011 کرکٹ ورلڈ کپ کے ساتھ ورلڈ کپ کی بات کی جائے 2011 کی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بہت ساری نئی امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ 2011 کا کرکٹ ورلڈ کپ اس ہماری پاکستانی ٹیم کے نام ہو تو بڑے جذباتی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں اور بہت جوش و خروش نظر آ رہا ہوتا ہے ورلڈ کپ میں تو آئیے آج کے اس پروگرام میں ان تمام جنونیوں سے ملاقات کرتے ہیں ان تمام نوجوانوں سے ملاقات کرتے ہیں جو کرکٹ کا جنون رکھتے ہیں جن کو بہت امیدیں ہیں 2011 کے ورلڈ کپ سے اور ہماری پاکستانی ٹیم سے تو آئیے ان سے جانتے ہیں کون کون سے کرکٹر ان کو پسند ہے اور اس 2011 کے ورلڈ کپ سے ان کو کیا کیا امیدیں تو آئیے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیت سالے let's see that اوکی ویورز آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ان تمام نوجوانوں سے بچوں سے بودوں سے کروانے ہیں جو کرکٹ کا جنون رکھتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ 2011 سے کیا کیا امید ہیں لوگوں کو بچوں کو نوجوانوں کو تو آج کے اس پروگرام میں ہم جان رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ کتنا جوش و جذبہ ہے کتنا جنون ہے آپ کو کرکٹ کا جنون تو ہنڈر پرسنٹ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ٹیم بھی انشاءاللہ بہت اچھا پر فارم کرے گی یہ مجھے بتاؤ کہ کونسا کرکٹ پسند ہے آپ کو شاید آفریدی مجھے شاید آفریدی پسند شاید آفریدی شاید آفریدی شوے بختر مجھے امان اکمل پسند ہے بوم بوم آفریدی یہ مجھے بتاؤیں کونسا کرکٹ پسند ہے آپ کو کرکٹ پسند اور خیر امراہ عبان خان پسند کرتے ہیں ابھی ریسینٹلی کون سا ہے ابھی جو پاکستانی ٹیم واری ورلڈ کپ کھیل رہی ہے اس میں کون سا ہے آفری دی پسند ہے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ دوزار گیارہ میں کس کی پرفارمنس اچھی رہے گی آل آور تو ہمارے سارے لوگ ہونی چاہیے سارے لڑکوں کی باکی بیسمنٹوں پر ہمارا ہے شروع میں اگر اپننگ ہماری اچھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ بیسٹ وہی جذبہ وہی جنون اور نئی دعائیں نئی امنگیں دوہزار یارہ ورلڈ کپ کیرکٹ کے ساتھ آئی چلتے ہیں دوسری طرح انگل کیرکٹ کا کتنا جنون ہے آپ میرا اتنا جنون ہے کہ اپنا جنون نے اپنے بیٹے میں دیا ہوئے میں نے پہلے تو کرکٹ is my life کرکٹ کا بچپن سے جنون ہے obviously i'm very passionate بہت جنون ہے کرکٹ کا جو شو جذبہ نظر آرہا ہے ورلڈ کپ کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار گیارہ جو کچھ نظر آرہا ہے لگ رہا ہے جیسے نائنٹی ٹو واپس آرہا ہے ٹیم میں ایک جذبہ نظر آرہا ہے یک جیتی نظر آرہی ہے اور انشاءاللہ جس جذبہ سے ورلڈ کپ ہماری ٹیم نے جیتا تھا نائنٹی ٹو کا انشاءاللہ دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ کے وینر بھی ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ ویل ون انشاءاللہ ایک تو سب سے بڑی بات ایشیا میں ہو رہا ہے اور ہمارے کو جتنی ایشیا میں کرکٹ ہوتی ہے پاکستانی ٹیم انشاءاللہ وین کرے گی اور ہماری دعا ہے شاہد آفری جی کی خواہ اور اس کی ٹیم کے ساتھ ہاں بھئی کتنا شاک ہے کرکٹ کا بہت 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 بولنگ کرتے ہو یا بیڈنگ کرتے ہو آلا رہنگ آلا رہنگ اچھے یہ مجھے بتا کونسا کرکٹر پسند ہے آپ کو شاہد آفری جیتے ہیں 2011 کا جو ورلڈ کپ ہے کیا امیدیں ہیں اس سے کیا دعا ہوا کی کہ پاکستان جیت کیا ہے انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا انشاءاللہ ہماری دعا ہے پاکستان جیتے گا سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ کتری عرصے سے کرکٹ کھل لیں میں پانچ سال سے کرکٹ کھل لوں پانچ سال سے تو عمر تمہاری کتنی ہے میری چودہ سال چودہ سال ہے کرکٹ کا کیوں شوق ہے تمہیں یار وجہ کیا ہے ہمارے جو جتنے بھی لڑکے ان کو کرکٹ کا بڑا شوق ہوتا پیسے ویسے کھوانے تو نہیں ہے نائی نائی بھائی شوق ہے کرکٹ بولنگ کرتے ہو بیڈنگ کرتے ہو کرکٹر بہت پسند ہے جس پہ فین ہو جس کے بہت مجھے عمران خان ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بلکہ اسپیشلی کراچی میں نوجوانوں میں کرکٹ کا بچوں میں بولوں میں سب میں بہت جنون ہوتا ہے کرکٹ کا جنون ہی ہوتے ہیں شوق ہوتا ہے بڑا کرکٹ اس کی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ کھیل میں آج کل پیسہ بہت انوالو ہے اور کافی چیزیں اس میں انوالو ہیں جس کی وجہ سے کافی ایڈونچر کرتا ہے لوگوں کو ایمر بہت ہے ایمر بہت ہے پیسہ بہت ہے اس لئے لوگ زیادہ تر اس میں آنا کی کوشش کرتے ہیں ورلڈ کپ دوہزار گیارہ سے کیا امید ہیں آپ ورلڈ کپ دوہزار گیارہ سے کافی امید ہیں اوڈو کافی ٹیمیں کافی کمپیٹیٹیو ہیں ان ٹرمز آف بیٹنگ بولنگ بٹ پاکستان کی بھی اتنی برائیٹ چانسز ہیں لیکن نے بہارہ لوگوں کو شامل نہیں کیا تو ان لوگوں کو شامل کر کے ٹیم کو تھوڑا سا اور مضبوط کرنا چاہیے تھا کیونکہ اتنا بڑا ایبنٹ ہے جیسے ساب سے ہمیں اس کی مکمل تیاری کریں کونسا کرکٹر پسند ہے آپ کو میرا پرسنل فیوریٹ تو وسیح مکرم ہے وسیح مکرم اور شین موان کونسا کرکٹر پسند ہے ابھی تک تو میزبابلہ میزبابلہ کیا امید ہیں دوزار گیارہ کے ورلڈ کپ سے مایوس نو نہیں ہوگی ہر سال کی طرح یہ بھی آردے گی امید تو ہے نا نی نی انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے صاف منزل آسان کیا امید ہیں دوزار گیارہ ورلڈ کپ انشاءاللہ جی جیتے گا پاکستان سبھی فائنل تک تو آگے ہے سبھی فائنل تک تو چانس ہیں آگے تو باتنی ہے انشاءاللہ جنون کتنا آپ کو کرکٹ کا کتنا جنون رکھتے ہیں آپ یہی ہے کہ بچپن سے کرکٹ کھل لیں ابھی تک کھیل لیں چل رہے جنون کرکٹ کلا زندگی پر یہی کھیل لیں زندگی پر ارادہ تو ہے میریٹ ہو گیا میریٹ کے بعد بھی کھیل رہے ہیں کھیلتے رہیں گے بیگم نے بھی کرکٹ نہیں چھڑوائی نہیں نہیں بیگم نے چھڑوائی بیگمات تو بہت ساری چیزیں چھڑوائی بہت ساری چیزیں آپ کو کتنا جنون ہے کرکٹ کا بہت زیادہ بہت زیادہ جنون ہے 2011 ورلڈ کپ میں کیا امید ہیں آپ سائن ٹیم سے بہت زیادہ بہت اچھی امید ہیں پاکستان سے جس طرح سے ٹین ایم ہے جس طرح ہم ورک کر رہے ہیں ہی لوگ بہت زیادہ امید ہیں کہ لوگ فائنل تک جائیں گے انشاءاللہ بچے پارٹی ہم آج ساتھ موجود ہیں اور بچے تو آپ کو پتا ہے کرکٹ کا بڑا جنون رکھتے ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان بچوں میں کتنا جنون ہے کرکٹ کا سب سے پہلے مجھے بتائیں کتنا جنون ہے آپ کے اندر کرکٹ کا بہت زیادہ جنون ہے کیونکہ بچپن سے کرکٹ ہی دیکھتے ہیں آرہے ہیں لیکن قومی کھیل تو ہاکی ہے لیکن کرکٹ اتنا مشہور ہے کہ کرکٹ ہی دیکھتے ہیں اس وجہ سے کرکٹ بولنگ پسند ہے آپ کو بیٹنگ مجھے بولنگ بولنگ بیٹنگ بیٹنگ کرکٹر کون سا پسند ہے شاید آفریدی محمد آمر رزاک عمر ور ریدی شین وارسن یا بڑا جنون نظر آ رہا ہے یہ مجھے بتاؤ ورلڈ کپ دوزار گیارہ چیکٹ ورلڈ کپ کیا امید ہے دیکھیں امید تو کبھی لگائی نہیں ہے پاکستان سے جی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں پاکستان سے کیونکہ اتنی دفعہ کافی دفعہ یہ لوگ سیمی فائنل میں آکے بھی ہار جاتے ہیں اب تو دوبارہ لگا لو امید یہاں ایک دفعہ آپ کے کہنے پر امید لگا بھی لی صحیح ورلڈ کپ کی خوشیوں کے ساتھ دیکھ چالے